مادد非ites comprar اس کے بعد پھر ہم نے اس کی بنیاد حقیقت ہے تو ہر چیز کیا کرتے ہیں جو مادد مجھے سے بنی ہے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں جب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں مشاہدہ کرنے کے اندر ہمیں بہت چیزیں رمی دیکھنے کو ملتی ہے جیسا کہ اگر ہم کیا کرے بازار میں جائیں ज안े के बाद में अगर हमें प्यास व Eight fortsी अब तो नज़रा मुंhst नज़र आता है एक लिटर लिखाऊ हैं जो कि यह गोड़ लिखाऊ था एक वेकैं ने यह दॉसर वीधित प्उड चुंठ ने बना हैं centen की बनाई के विगाएं सब्सक्राइब गेत Creatly C کس بنیاد پر بنائی ہے کیونکہ ہر چیز ملکے آپ کے مادے سے ملکے بنائی ہے اور مادے کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیں ایک تو ہاں پر نمبر ہونا چاہیے اور اس کی ایک اکائی ہونا چاہیے یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے کہ مادے کو ظاہر کرنے کے لیے ایک تو ہاں پر نمبر ہونا چاہیے اور پھر دوسری چیز کیا ہونا چاہیے اس کی کوئی نہ کوئی اکائی ہونا چاہیے تب ہی ہم کیا کر سکتے ہیں مادے کو ظاہر کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مادے کی کچھ خصوصیات ہیں اور خصوصیات ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی اکائیاں ہیں ان اکائی کو ہم کس طریقے سے کیا کریں گے میجر کریں گے اس کے بعد اس کے اوپر آپ کو بہت سارے پرابلم اگر آئیں گے سول کرنے کے لیے مشکی آئیں گی وہ مشکوں کو کس طریقے سے سول کرنا ہے اس کے کچھ اصول بنائے گئے ہیں کچھ اصولوں کو ہمیں سمجھنا ہے کہ مادے کی خصوصیات کے ساتھ ساتھ ہمیں مادے کی اقائی بھی دیکھنا ہے اور اگر کوئی مادے کو ہم گن رہے ہیں تو مادے کو پیمائش کرتے وقت ان میں کن کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے اب وہ ساری چیزیں ہم اس لیکچر کے اندر گاور کریں گے سب سے پہلے آپ کو اصول نمبر ایک یہ سمجھتا ہے مادے کے گننے کے لیے اصول کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی نمبر وہاں پر دکھا ہوا رہتا ہے جیسا کہ یہ ایک نمبر لکھاوا ہے آپ کا ایک ہزار ایک تو آپ کا پہلا اصول یہ بتاتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے وہاں پہ نمبر دیئے گئے ہیں ان سارے نمبر کے اندر کو چھوڑ کے جتنے بھی نمبر دیئے رہیں گے یعنی ایک سے لے کے نو سے بیچ میں جتنے بھی نمبر رہیں گے وہ سارے کے سارے آپ کے کاؤنٹنگ کے اندر آئیں گے یعنی مشک کے اندر یا پھر آپ جو جواب لکھ رہے ہیں اس کے اندر وہ آنے والے ہیں اس کو کہتے ہیں سگنیفکنٹ اس کو کہیں گے سگنیفکنٹ تو آپ کے جتنے بھی نمبر ہے جو ڈیرو نہیں ہے وہ سارے کے سارے آپ کے سگنیفیکنٹ ہے اس میں کتنے نمبر سگنیفکنٹ ہے ایک تو آپ کا 1 ہے یہ سگنیفکنٹ ہے اور یہ آپ کا یہ وازوں ہے اس میں ہوں گے دو سگنیفکنٹ ہو گئے اس کے بعد ہم لیتے ہیں ہاں پر 1 0203432 یعنی 102034343 ٹھیک ہے یہ ہم نے نمبر لیے اور نمبر لینے کے بعد اب ہمیں اس میں پتہ کرنا سگنیفیکنڈ نمبر یعنی سگنیفیکنڈ نمبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کوئی نمبر لکھ رہے ہیں پھر اگر اس کا ہمیں ضرب جمع وضع سارے عمل جب کرنے کا وقت آئیں گا تو اس وقت میں ہمیں کتنے نمبر کو لینا ہے اس کے ہم اصول سکھ رہے ہیں تو پہلا اصول یہ ہے آپ کا کہ جو نمبر زیرو نہیں ہے وہ سارے کے سارے آپ کی کیا ہے سگنیفیکنڈ نمبر ہے وہ یہ آپ کے اصول اس میں گننے میں آئیں گے اس میں کتنے نمبر ہے پہلا ہے آپ کا ایک یہ zero نہیں ہے اس کے بعد آپ کا دو ہے اس کو ہم گننے یہ zero نہیں گننے گے اس کے بعد آپ نمبر گننے والے کتنے اس میں ہوگا ایک دو چار پاچ کیتنے ہوگا اس میں نمبر پہچ سگنیفیکنڈ نمبر ہو چکے ہے کیوں کیوں کہ اس میں zero کو ہم چاہ کرنے والے بلکل بھی گننے والے نہیں ہیں اس کے بعد آپ کا دوسرا نمبر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے zero significant number کے بیچ میں آ جاتے ہیں یا پھر ایسے number جن کو ہم گننے والے account کرنے والے ہیں وہ number کے بیچ میں اگر آپ کے zero آ جاتے ہیں تو وہ zero بھی آپ کے کونسے number ہوگے گننے والے گننے کے لائک number ہوگے یا پھر significant number ہوگے جیسے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ دیا ہوئے ہیں ڈس ہزار دو ہزار سوری اگر آپ کو ایک لاکھ دو ہزار نمبر دیا ہوئے آپ کو اب اس میں آپ کو بتانا ہے کہ significant کتنے اور significant کتنے نہیں significant کے اندر پہلا حصول یہ تھا کہ جتنے بھی zero ہے وہ سارے آپ کے جتنے بھی zero کے علاوہ number ہے وہ سارے آپ کے significant ایک دو تین ہیں آپ کے significant number نظر آ رہے ہیں لیکن دوسرا حصول ہمارا یہ کہہ رہا تھا کہ اگر دو significant number کے بیش میں اگر آپ کے zero آ جاتے ہیں تو اس کو بھی گنا ہے تو ایک یہ دیکھو یہ دو zero نظر آ رہے تو دو کے ادھر سائیڈ میں دیکھیں گے دونوں بھی جانے پہلے جانے پہلے جانے دیکھیں one ہے significant number two ہے یہ بھی significant number یہ two ہے اور یہ one ہے significant number total کتنے ہوگا اس میں ایک دو تین چار پاس چھے significant number اس میں ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ کا تیسرا حصول یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو اگر آپ کو چار آشاریہ دو نظر آ رہا ہے تو یہ آپ کے بیچ میں آشاریہ آشاریہ مطلب کوئی ٹھیک ہے تو یہ آشاریہ کے آپ کا آپ کا جو تیسرا حصول پتا تھا یہ آشاریہ کے اگر تیدے والی تیدے جانب کتنے بھی zero رہتے ہیں وہ سارے zero significant ہیں significant رہنے والے ہیں وہ ہمارے گنتی میں آئیں گے کہ جیسا کہ آپ کو یہ چار آشاریہ 0 0 0 3 تو یہ سارے یہ تینوں کے تینوں کے کیا ہے آپ کے گننے میں آئیں گے اور دوسرا حصول بھی لگ رہا ہے اس میں دو significant کی بیچ میں آ رہا ہے اس کے بعد آپ کا ایک اور اسی میں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے آشاریہ کے دوسری جانب یہ وائلی سائٹ بائی جانب اگر بائی جانب اگر زیرو نظر آتے جیسا کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے زیرو آشاری یا ڈیروں zero ایک تو آپ کو کیا کرنا ایڈر والے ڈائی جانب والے 0 کو گناہ ہے اور ادھر والے جو ہے بائی جانب والے 0 کو گناہ نہیں ہے تو یہ آپ کا اصول ہے اس کے بعد آپ کو کچھ اور اصول ہے وہ ہم دھیلے دھیلے کر کے دیکھیں یہ آپ کو اصول کہا گیا تھا اب اس کے بعد ہمیں یہ سکو دہن میں رکھتے ہوئے اب جمع وضع اور تقسیم ذرف کا عمل کرنا ہے تو آپ کا جو جمع والا عمل ہے وہ کیا بتاتا ہے آپ کا جمع والا عمل جمع والا عمل یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کو ایک آشاریہ نو اور دوسرا دیوہ آپ کو ایک آشاریہ دو تین چار تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے جمع والا عمل یہ بتاتا ہے آپ کو سب سے پہلے اس کو لکھنے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں کہ ایک آشاریہ نو پہلے ہیں تو یہ ہاں لکھیں گے اس کے بعد کیا کرنایا ہے ایک دو تین چھا چلو ابھی کیلئے سعیے لیکن اگر کبھی اس طرح سے نظر آتا ہے دےویس آشاریہ ہی ہے تو آپ کو اگر جمع کھنا ہے تو آپ کس طریقے سے کریں گے تین آشاریہ ہی ہے جیسے 1009 یا بلکل père democri ہے اس میں کیا کرنا ہے آپ کو یہ دکھنے کا طریقہ آپ کو سیکھنا ہے کہ دو آشاریہ زیرو تین تو جہاں پہ آپ کا پہلا پوائنٹ ہے اس کی نیچے جمع کرنے والا بھی دوسرا پوائنٹ آنا چاہیے یہ پوائنٹ کی نیچی اس کا پوائنٹ آ چکا ہے اس کے بعد یہ ایک ادھر آئے گا اور یہ دوسرا اس کی نیچے آئے گا اور اس کے ہم جمع کریں گے ٹھیک ہے یہ ہوگی اس کی جمع ٹھیک ہے یہ ہوگی اس کی جمع ہو چکی ہے اب اس کے بعد جمع کرنے کے بعد وضع کے عمل میں بھی یہ عمل ہمیں کرنا ہے اب اس کے بعد جمع کے عمل کے اندر ایک بات یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کو زیادہ نمبر نظر آتے ہیں جیسے کہ آپ کو 12.001 ایسا نظر آ رہا ہے یا پھر آپ کو 12.457 نظر آ رہا ہے یا پھر آپ کو 47.243 نظر آ رہا ہے یا پھر 1.9 نظر آ رہا ہے تو اگر آپ کو ان سب کی جمع کرنا ہے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں ان دونوں کو لے لیتے ہیں اب ان دونوں کی جمع کرنا ہے ہم لکھیں گے 47.243 اور اس کے بعد اس کو کس طریقے سے لکھیں گے یہ پوائنٹ کی نیچے پوائنٹ اس کے بعد 9 ادھر آئے گا اور 1 ادھر آئے گا اب اس کی ہم جمع کرنے والے تو آپ جمع کرنے کے ٹائم سے سارے اچھل پتہ ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے جمع والے عمل کے اندر یہ بتائی جاتی ہے کہ جتنے کم نمبر آپ کی اس میں رہیں گے اتنا ہی اچھا رہیں گا جتنے کم نمبر 47 آشاریا 2 4 3 ہے تو اس میں ان 3 آشاریا کے بعد 3 نمبر تو آپ کو کیا کرنا ہے شروع کی جو 2 نمبر ہے یا پھر ایک کم سے کم ایک نمبر یا پھر زیادہ سے زیادہ دو نمبر لینا ہے اور یہ ہاں تو کتنے اگر کم سے کم ایک لینا ہے تو ہم کیا لیں گے اس کو پھر جس طریقے سے لکھیں گے 47 آشاریا 2 یہ بھی آپ کا صحیح جواب لینے والے ہیں یا پھر آپ کو اس طریقے سے بھی 47 آشاریا 2 4 آپ کچھ اس طریقے سے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرے اس کو لکھے ہیں اس کے بعد لکھے ہیں 9 آشاریا 1 آشاریا 9 ٹھیک ہے اب اس کی جمع کر دیں گے ہو جائیں گا 4 یہ ہو جائیں گا 11 ہاتھ کے آئے یہ ہو جائیں گا 9 اور جو جائیں گا 4 آپ کا جواب کی طرف 14 آشاریا 14 تو یہ تھا آپ کا لکھنے کا صحیح طریقہ اگر آپ کے پاس زیادہ بڑا نمبر نظر آتا ہے تو اس میں کیا کرنا ہے کم سے کم آشاریا کے بعد ایک نمبر لینا ہے اور زیادہ سے زیادہ دو نمبر لینا ہے ایک بھی لیے دو بھی آپ کا آنسر آنے والا ہے اور دو بھی لیے دو بھی آپ کا آنسر آنے والا ہے ایک آشاریا کے اچاریا کے حصولتے ہیں اس کے بعد میں آپ کچھ example دیتا ہو کرنے کے لئے یا آپ اس کی practice کر دیں 1.9 اس کی جمع کرنا ہے ہمیں 12.03 کے ساتھ اس کے بعد دوسرا ہے 3.9 اس کی جمع کرنا ہے ہمیں 12.7 05 اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو وضع کا دینے والا ہو 32.09 اس کی وضع کرنا ہے ہمیں 47.034 اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو ایک ضرب کا عمل لے لیتے 3.02 کو ہم ضرب کریں گے 47.04 سے اس کے بعد ہم تقسیم کر کے دیکھیں کہ ہم 42 لینے والے ہیں اور 42 کو تقسیم کرنے والے ہم 4.02 سے اگر یہ سب آپ کو کر کے دیکھنا ہے اگر نہیں آتا ہے پھر مجھے پوچھنا آج کیلئے اتنے دیکھیں